اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل اور کرم سے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے یہی ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آج کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں آج ہم کٹلسٹ بنائیں گے اور کٹلسٹ کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے آلو لے کر بوائل کر کے میش کر لیے اور چکن بوائل کر بارک پیس لیا ہے یہ کنڈا لیا ہے اور بند گوبی کش کی ہوئی اور بریڈ کرمز نمک میرچ یہ کالی میرچ دھنیا اور زیرے کو بریک پیس لیا ہے اور یہ ہری میرچ اور یہ پودینہ تو سب سے پہلے ان چیزوں کو مکس کرنے کے لیے ہمیں ایک بول کی ضرورت ہے وہ لے لیتے ہیں بول لے لیا ہے اب اس میں ہم چیزیں ڈال دیتے ہیں اس میں ہمیں آلو دالتی ہوں میش کروائے آلو ڈال دی ہیں چکن بند گوبی ودینہ نمک میرچ اور یہ مسالے جو ہم نے پیس کے رکھے تھے یہ اور یہ ہری میرچ اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے لیتے ہیں میں آپ کو ایک کٹلس بنا کے دکھاتی ہوں آپ کٹلس کے کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں گول بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی شیپ دے سکتے ہیں ایسے اس کو بریڈ کرنج مگانے اور یہ میں نے پلیٹ میں رکھ دیا ایسے سارے بنانے ہیں یہ سارے میں نے بریڈ کرنج رکھا کے کٹلس رکھ لی ہیں اب ہم اس کو انڈا رکھا کے فرائی کریں گے تو انڈے میں نے دو توڑ کے پول میں ڈال لی ہیں کیونکہ اسے ڈیپ کر کر کے ہم نے فرائی کرنا ہے اور آئل میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہوا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں ایسے انڈے میں ڈیپ کرنے ہیں اپنے کٹلس کو اور فرائی پین میں ڈال لی ہیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بچے بہت ہی شوک سے ہی کھاتے ہیں اور اگر کوئی گیس پلیر آجائیں تو آپ چائے کے ساتھ کولڈرنگ کے ساتھ یہ پیش کر سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور کسے پنا کر پیز بھی کر سکتے ہیں کسی بول میں ڈال کر ہم ہمیں پکائیں گے لائٹ براؤن ہونے تک اس کے سائیڈ چینج کرتے ہیں کٹلس دونوں سائیڈوں سے براؤن ہو گئے ہیں دیکھ لیں آپ سے ہمیں پکائیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ ٹیس میں بہت مزے کے ہوگیا آپ شروع ٹرائی کیجئے گا سپیشل بچے تو ایک بار اس کو بنوائیں گے تو بار بار کھائیں گے کٹلس سارے فرائیوں کے ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ اسے چاہے تو ٹوماتو کیچپ یا چھلی سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت سادہ ریسپی اور بڑی آسانی سے بن جاتی ہے اور کھانے میں بے حد مزے دار ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کس کس نے ٹرائی کی اور کیسے بنے اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ